فائک ناصر کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری حمد کس طرح ہوئی کہ تم میری بیوی سے یہاں پر آ کر اس لہجے میں بات کرو جواب میں ناصر کہتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی بعد میں ہے یہ پہلے میری محبت ہے یہ مجھ سے محبت کرتی ہے چاہے تو تم حریم سے پوچھ سکتے ہو جواب میں حریم کہتی ہے کہ فائک یہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا کچھ نہیں تو ناصر کہتا ہے کہ حریم اب کیوں تم جھوٹ بول رہی ہو مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو اب یہ بھی کہہ دو کہ تم شادی کے بعد مجھ سے چھپ چھپ کر نہیں ملتی تھی پھر ناصر فائک سے کہتا ہے کہ پوچھو اس سے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر میری شادی فائک سے ہونے دوگے تو میں تمہیں ایک کروڑ روپے دوں گی اس نے جب تمہارے بڑھتے ہوئے قدم اپنی طرف دیکھے تو اس کے دل میں لالچ آ گیا تھا اس لئے اس نے مجھے بھی اپنی باتوں میں لگا لیا کہ ہم دونوں مل کر فائک کو لوٹیں گے اسے بے وقوف بنائیں گے میں اس سے محبت کرتا تھا اس کی خوشی کی خاطر میں نے یہ قدم اٹھایا اور سب مہمانوں کے سامنے اپنی انسلٹ کروائی حریم کی خاطر میں نے سب کچھ کیا ورنہ تم تو جانتے ہو کہ میں ایسا لالچی انسان نہیں ہوں مجھے جہیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں تو اس سے محبت کرتا تھا جہیز کی ضرورت ہوتی تو میں کسی امیر کبیر لڑکی سے شادی کرتا اس سے شادی کرنے کی خواہش نہ کرتا اس نے مجھے پانچ لاکھ دیئے تھے فلان جگہ یہ آئی تھی پوچھو یہ سب جھوٹ ہے جواب میں حریم کہتی ہے فائق ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن فائق بچاری کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اس کے پاس اس کی والدہ آ جاتی ہے وہ ناصر سے کہتی ہے کہ تم کتنا گھٹیا الزام میری بہو پہ لگا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے ہم کبھی بھی حریم کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے میری بہو ایسا کچھ نہیں کر سکتی کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جو یہ تم بکواس کر رہے ہو تو ناصر کہے گا ہاں میرے پاس ثبوت ہے یہ اس دن مال میں جب آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی وہاں یہ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی فائق کو بھی ناصر کی باتوں پر یقین ہو رہا ہوتا ہے کہ سچ میں ہی امی نے اسے پانچ لاکھ دیئے تھے اور حریم نے کہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو دے دیئے ہیں جبکہ اس کے بھائی نے کہا ہے کہ میرے سارے اخراجات و کمپنی اٹھا رہی ہے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ناصر سچ ہی کہہ رہا ہے پھر ناصر وہ ویڈیو ریحان کو دکھا دیتا ہے ریحان جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے کہ حریم اور ناصر مال میں دونوں ایک جگہ بیٹھے ہیں ریحان یہ ویڈیو فائق کو دکھاتا ہے اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہیں ناصر سچ کہہ رہا ہے حریم تمہیں دھوکہ دے رہی ہے تمہیں نہیں بلکہ ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہے اب ثبوت ہمارے سامنے ہیں یہ تو سچ کہہ رہا ہے اب فیصلہ تم نے کرنا ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو یا اس گندی پوٹری کو ہمارے سروں پہ تھوپ ہوگے تو فائق حریم سے کہتا ہے اب تمہارا میری طرف آنے والا ہر راستہ بند ہے اب تم میری زندگی سے نکل جاؤ آئندہ کبھی بھی تم میرے سامنے مت آنا میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا جواب میں حریم کہتی ہے کہ فائق تمہیں میرے ہونے والے بچے کا واسطہ تم میرے ساتھ ایسا مت کرو مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو اگر تم مجھے اپنی ملازمہ بنا کے رکھو گے تب بھی میں خوشی خوشی رہ لوں گے لیکن مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو جب حریم کہتی ہے کہ فائق تمہیں ہونے والے بچے کا واسطہ تو فائق کی والدہ کہتی ہے کون سا بچہ تم حریم بڑی چلاک ہو میں تو تمہیں سیدھا سادھا سمجھتی تھی اب اچانک سے تمہیں بچہ یاد آ گیا پہلے تو تم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا یہ صرف فائق اس لئے کر رہی ہے کہ تم اسے اپنی زندگی سے نہ نکال سکو یہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ حریم بہت ہی تیز اور چلاک لڑکی ہے تم اس کی چلاکیاں کو نہیں سمجھتے اب اس نے ہمارے گھر میں رہنے کا نیا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے یہ بچے والا ڈھونگ کر رہی ہے فائق حریم کی ایک بھی نہیں سنتا اسے نکال دیتا ہے یہاں سے چلی جاؤ حریم جب جا رہی ہوتی ہے سامنے ناصر آتا ہے ناصر سے حریم کہتی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی اب میں تمہیں بددعا دیتی ہوں کہ جس طرح میں بے چین ہوں بے سکون ہوں اسی طرح تمہیں بھی زندگی میں کبھی چین سکون نہ ملے تم نے میرے ساتھ جو اتنا بڑا ظلم کیا ہے دھوکہ دیا ہے اس کی سزا تو تمہیں اس زندگی میں ضرور ملے جواب میں ناصر کہے گا کہ یہ سارا پلان میرا نہیں بددعائیں دو اپنی ساس کو دو جس نے یہ منصوبہ بنایا تھا اس کے کہنے پہ ہی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کی اور میری ڈیل ہے اس نے مجھے پیسے دیئے ہیں تمہیں فائک کی زندگی میں سے نکالنے کے اگر تم چاہو تو میں اب بھی تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں جواب میں حریم کہے گی میں اب تم جیسے گھٹیا شخص کا ہاتھ تھامو حریم اپنے باپ کی گھر جاتی ہے پھر اپنے باپ کو سب کچھ ناصر کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ کس طرح وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا مجھے تو لگا تھا کہ شاید یہ میری زندگی میں سے نکل جائے گا مجھے اور فائک کو تنگ نہیں کرے گا لیکن اس نے تو غلط استعمال کیا اور مجھے فائک کی زندگی میں سے ہی نکال دیا حریم کا والد کہتا ہے بیٹا جب وہ تمہیں بلیک میل کر رہا تھا تم نے یہ سب کچھ پہلے مجھے بتانا تھا تو آج یہ نوبت نہ آتی حریم کا والد کہتا ہے کہ ابھی فائک غصے میں ہے تم پریشان مت ہو میں فائک سے بات کروں گا اسے سب کچھ سچ بتا دوں گا دوسری طرف فائک وہ حریم کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے کہ میں جس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا جسے اتنا سیدھا سادھا سمجھتا ہوتا اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا یہ بات سوچتے ہی یہ اتنی ٹینشن لے لیتا ہے کہ یہ بھی ہوش ہو جائے گا اس کی والدہ اسے ہسپیٹل لے کر جاتی ہے وہاں پر جب اسے ہوش آتی ہے تو اس کی والدہ اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کا نام اس گھر میں لیا جائے اور تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو اس گھٹیا لڑکی کے لئے جس نے تمہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا اب تم خود سوچو ابھی تو اس نے شروعات کی تھی کہ جو بھی پیسے اسے دیے جا رہے تھے وہ سارے ناصر کو دے رہی تھی شکر کرو کہ ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا یہ نہیں کہ وہ تمہیں کنگال کرنے کے بعد اس گھر سے جاتی جانا تو اسے تھا ہی کیونکہ وہ ناصر سے محبت کرتی تھی وہ تو اس گھر میں صرف بہانے سے آئی تھی تمہاری دولت بٹورنے کے لئے اب تم دیکھنا جیسے ہی تم اسے طلاق دوگے تو وہ ناصر سے شادی کر لے گی ادھر فائک اپنے والدہ کے کہنے پر حریم کو ڈیووز تو دے دے گا لیکن اسے ڈیووز نہیں ہوگی کیونکہ وہ پریگنٹ ہے ادھر فائک کی والدہ نے پہلے سے ہی ایک لڑکی دیکھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حریم فائک کی زندگی میں سے نکل جائے گی تو وہ اس امیر کبیر لڑکی کو اپنی بہو بنائے گی ادھر فائک کی والدہ اس لڑکی کو اپنے گھر ہی لے آتی ہے تاکہ حریم بھی فائک سے بجزن ہو جائے جب حریم کو پتا چلے گا کہ فائک کسی اور لڑکی میں انٹرسٹ ہے تو حریم خود بخود ہی فائک سے دور ہو جائے گی وہ خود ہی فائک سے ڈیووز لے لے گی اگر فائک اسے ڈیووز دینا نہ بھی چاہے ادھر حریم اپنے والد سے کہتی ہے کہ آپ فائک کے پاس بلکل بھی نہیں جائیں گے نہ ہی میں اپنی محبت کے اب اسے بھیخ مانگوں گی اس نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی ہے رات کے وقت مجھے گھر سے نکال دیا اور اس نے یہ بھی نہیں میرے وارے میں سوچا کہ میں اس وقت کہاں جاؤں گی اسے کم از کم میری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا یقین نہیں کرنا کم از کم میری بات ایک دفعہ سننی تو چاہیے تھی اسے مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع تو فائک کو دینا ہی چاہیے تھا ویسے تو وہ مجھ سے اتنی محبت کے دعوے کرتا تھا